دوستو اس ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گا کہ جب دو ہزار پانچ میں میں نے عمران خان کا پیغام شاروخ خان کو پہنچایا تھا تو شاروخ خان نے عمران خان کا پیغام سن کر جواب میں کیا کہا تھا اس کے علاوہ میں آپ سے وہ ٹپس اور وہ مسٹری وہ راز بھی شیئر کروں گا کہ کس طرح شاروخ خان نے ہندوستان کے سینما کی ایک سو سات سالہ ہسٹری میں اپنا نام بطور میگا سٹار درج کروایا اور یہ بھی کہ کس وقت دلیب کمار نے اپنی بلیسنگ شاروخ خان کو ٹرانسفر کر دی تھی دوستو ایسی ہی اور بہت سی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل جس کا نام میڈ ٹاکیز ہے اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان کو بھی دبا دیں سلام علیکم جی میں ہوں طائر صورت میر اور آپ دیکھ رہے ہیں میڈ ٹاکیز شاروخ خان جنہیں بالی وڈ کنگ بھی کہا جاتا ہے انہوں نے بالی وڈ میں اپنے اٹھائیس سال مکمل کر لیا ہے یعنی سلور جوبلی پلس سے ان کی گورڈن جوبلی کا سفر شروع ہو چکا ہے شاروخ خان اور ان کے فینز کو بہت بہت مبارک ہوں یہ اٹھائیس سال شاروخ خان کے شبانہ روز محنت سے مزین ہیں انہوں نے یہاں تک پہنچنے کے لیے بہت محنت کی ہے اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ شاروخ خان کا تعلق جو ہے یہ پہلی جنریشن ہے جو وہ سینما میں آئے اندوستان کی فلم انڈسٹری کے ایک سو سات سالہ تاریخ میں اگر صرف تین سٹارز یا ایکٹر کی بات کی جائے تو وہ پہلا نام دلیب کمار صاحب کا ذہن میں آتا ہے دوسرا نام امیتہ بچل اور تیسرا شاروخ خان جی اور شاروخ خان جہاں تک خانز کی بات ہے تو اس میں شاروخ خان کے سٹارڈم میں آمیر خان اور سلمان خان بھی اپنا سٹارڈم شیئر کرتے ہیں لیکن ایکٹنگ کے حوالے سے اور پرفارمسز کے حوالے سے اور فلم کے جو پروجیکٹس ہیں ان میں آمیر خان کا ریفرنس تو بڑا ہی رسپیکٹیبل ہے لیکن اگر پاپولر ووٹنگ کی بات کی جائے اور لوگوں نے جن کو سٹار مانا ہے اور آرٹسٹ مانا ہے تو اس میں لا محالہ شاروخ کا نمبر ون ہے اور اسی لیے انہیں شاروخ کو بالی ووڈ کا بادشاہ کہا جاتا ہے کرٹکس جو ہیں وہ یہ ریفرنس دے سکتے ہیں اور دیتے ہیں کہ آمیر خان نے زیادہ ورائٹی دکھائی اپنے کیریئر میں لیکن جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ پاپولر ووٹنگ جو ہے وہ شاروخ خان کے ساتھ ہے تو اس لیے شاروخ خان کو ہی پاپولر آرٹسٹ اور سٹار قرار دیا جاتا ہے ایک سو سات سالہ انڈین سینما کی ہسٹری میں اور شاروخ خان کے جو ورث ہے دولت اور شہرت کی جو ورث ہے وہ پانچ ہزار دو سو پچاس کروڑ انڈین بتائی جاتی ہے اس کو آپ اگر ملٹیپلائی کریں پاکستان میں اگر اس کو سمجھ نہ جائیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دس ہزار کروڑ اس کی ورث ہے شاروخ خان سب سے زیادہ اس وقت امیر ترین ایکٹر ہے والی ووڈ میں اور ان کے بعد امیتہ بچن ہے اور اس کے بعد سلمان خان ہے پھر آمیر خان ہے پھر اکشے ہیں پھر اجے دیوگان ہے پھر رجنی گان اور پھر دوسرے آٹسٹ جو ہیں وہ آتے ہیں اس سیریز میں تو شاروخ خان دو ہزار سترہ کے ایک سروے کے مطابق شاروخ خان جو ایک فلم کا موافضہ چارج کرتے ہیں وہ پچیس سے تیس کروڑ تک ڈیمانڈ کیا انہوں نے دو ہزار سترہ میں اور دو ہزار بیس میں یعنی ٹونٹی ٹونٹی میں شاروخ خان نے اس کے آغاز میں جنوری میں پچاس کروڑ کی ڈیمانڈ کی تھی لیکن وہ ڈیو ٹو پنڈیمک وہ پروجیکٹ ہو نہیں سکا تو شاروخ خان کے ریکارڈز اور ان کی فلم کے بارے میں آپ سب کو آپ لوگ جانتے ہیں اور میں اس میں اپنا جو ہے وقت زیانی کروں گا میں آپ کو وہ باتیں اس ویڈیو میں شیئر کرتا ہوں جو میں نے شاروخ خان کے ساتھ جو ہے میری ملاقاتیں ہیں شاروخ خان سے میری پہلی ملاقات دو ہزار ایک میں ہوئی جب وہ بمبئی میں دیو داس کی شوٹنگز میں اس کا کچھ پیچ ورک ہو گیا تھا ہو رہا تھا فلم تو ساری مکمل تھی تقریبا لیکن اس کا کچھ پیچ ورک ہو رہا تھا تو دو ہزار ایک میں میں پہلی دفعہ شاروخ خان سے ملا تھا اس کے بعد دو ہزار چار میں ایک سنامی آیا تھا بہت شدید جس نے انڈیا کو بھی ٹچ کیا تھا اور دو ہزار پانچ کے آغاز میں ایک سنامی ہیلپ ٹیلی تھان ہوئی تھی جب مہاراشترا میں اس وقت جو سپورٹس اور کلچرل منسٹر سنیل دس صاحب تھے سنیل دس صاحب سے میرا بہت ہی اچھا ایک تعلق تھا ایک رشتہ تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اگر پاکستان سے کچھ ڈیلیگیشن لے کے آئیں گے کچھ آرٹس تو ایک یہ بڑی اچھی ڈیپلومیسی ہو سکتی ہے ہو جائے گی تو اس پھر ٹور میں میرا مومر رانا رفاقت علی خان شٹنگز احمد جہانزب یہ سب ہم اکٹھے گئے تھے اس ٹرپ میں عمر شریف صاحب بھی شامل تھے لیکن عمر شریف صاحب کی مدرنلہ ہے وہ اچانت فوت ہو گئی تھی تو وہ اس ٹور سے مس ہو گئے تھے جا نہیں سکے تھے تو شاروخ خان کو اس ٹور میں میں نے شوکت خانم کے لیے انوائٹ کیا پاکستان کہ بھئی وہ آئیں اور شوکت خانم کے لیے چیرٹی شو کریں کیونکہ اس سے پہلے میری عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی گئی تھی میرے ایک دوست ہیں فیصل میں اور وہ دونوں روزنامہ جنگ میں اس وقت کام کر رہے تھے تو فیصل مجھے عمران خان صاحب کے پاس لے گئے شوکت خانم مجھے یاد ہے خان صاحب نے وہاں شلوار کرتہ پینا ہوا تھا خدر کا اور صرف میں اور وہ تھے اور فیصل تھے اور فیصل نے میرا تعرف بڑا عجیب کروایا تھا دوستو اس میں فیصل نے یہ کہہ دیا خان صاحب کو کہ یہ تاہر سنرمیر ہیں اور بولی ووڈ کے جو سٹارز ہیں خاص طور پہ اشویریہ اور پریتی زنٹا ان سے پوچھے بنا پشاب بھی نہیں کرتی تو تو خان صاحب نے مجھے میں تو یہ فیصل کی بات سنکے پورا شرمندگی سے میں نے سر اپنا نیچے کر لیا اور مجھے کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی کہ میں کہاں سے یہاں سے ایکزٹ کروں تو خان صاحب بھی بنیادی طور پہ شرمیلے آدمی تھے انہوں نے مجھے شرما کے دیکھا اور انہوں نے جج کیا کہ یہ اس بندے کی لینگویج ہے یہ طائر صور میر شاید یہ دعویٰ نہیں کر رہا تو خیر اس میں خان صاحب نے مجھے کہا میں نے انہوں نے کہا کہ میں خان صاحب شوقت خانم کے لیے رضا کرانا طور پر اپنے جو میرے بولی ووڈ میں تعلقات ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو پیٹرنائز کروں تو خان صاحب بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ ایک تو آپ اس کو بلا دعوت دیں جو کالا سا ہے کالے سے بال ہیں کالی سی شکل ہے اس طرح کے انہوں نے سمٹم جب بتایا خان صاحب نے تو میں سمجھ گیا کہ اے رحمان کی بات کر رہے ہیں تو خان صاحب واقعی اے رحمان کی بات کر رہے تھے تو کہہ رہے کہ اس کو آپ انوائٹ کریں اور دوسرا میں نے جب شاروخ خان کا نام پھٹ کیا میں نے کہا کہ شاروخ خان کا کیوں نہیں کہہ رہے وہ سپر سٹار ہیں تو جب میں نے شاروخ خان کا نام لیا تو خان صاحب نے میرے ساتھ شیئر کیا کہ شاروخ اور ان میں تھوڑا کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی میں نے اس کی تفصیل پوچھی تو خان صاحب نے بتایا کہ ایک میچ تھا کہیں بمبئی دلی میں تھا یا بمبئی میں تو میں تھکا ہوا تھا تو شاروخ خان میرے کمرے میں انٹر ہو رہے تھے وہ آٹھوگراف لینا چاہتے تھے تو میں نے انہیں پوش کیا میں نے کہا خان صاحب تو اسی پوش کی تا سی کہ تکا دیتا سی تو ہس پڑے کہتے ہیں مجھے کیا پتا تھا کہ یہ شاروخ خان ہے میں عموماً عام جو میرے فین ان کے ساتھ بھی ایسا نہیں کرتا لیکن میں تھکا ہوا تھا اور میں جو ہے وہ اس کو کر دیا اور میں نے کہا تو اس کا اظہار آپ تک کیسے پہنچا ہے شاروخ خان نے گلا کیا کہتے ہیں کہ وہ میں نے کہیں مجھے کسی نے بتایا ہے کہ شاروخ خان مجھ سے ناراض ہے اور ایک آدھ انٹرویو میں اس نے ذکر کیا خیر میں جب دوہزار پانچ میں باندھرا کلاس ٹیڈیم میں یہ ہیلپ ٹیلی تھان ہوا تھا جس میں سارے انڈین آرٹس تھے دلیب کمار صاحب سے لے کے آمیر خان جو کسی ایوارڈ میں نہیں جاتے وہ بھی اس وقت اس ایوارڈ میں تھے کیونکہ وہ ایک نیک کاز تھا ٹیلی تھان تھا تو اس میں میں نے شاروخ خان کو ملا اور میں نے انہیں انوائٹ کیا اور یہ کہا کہ خان صاحب کے جب میں نے انہیں انوائٹ کیا تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ شوکت خانم کو کس طرح سے ریپریزنٹ کر رہے ہیں یا مجھے کس طرح سے بلا رہے ہیں تو پھر میں نے انہیں بتایا کہ میں یہ عمران خان صاحب کے بحاف پہ آپ کو آہ لیٹر تھا وہ وہ میں نے انہیں لیٹر دیا تو میں نے پوچھا کہ term done condition تو انہیں کہا کہ آپ میری خان صاحب سے یا مجاز آثارٹی سے بات کروائیں تو میں ضرور پاکستان آنا چاہوں گا اور آہ آہ شوکت خانم کے لیے فنڈ ریزنگ کے لیے اس سے اس اسی ملاقات میں میں نے انہیں بتایا تھا کہ دلیر میدی دو دفعہ آ چکے ہیں اور آمیر خان بھی فنڈ ریزنگ کے لیے آئے ہیں تو شاروخ نے کہا تھا کہ میں بھی ضرور جو ہے شوکت خانم کے لیے فنڈ ریزنگ کے لیے پاکستان آنگا لیکن آپ کو بتا کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات جو ہیں وہ آہ بہتر نہیں رہے تو اس وجہ سے یہ پروگرام جو ہے وہ ہو نہیں سکا تو ایک تو میری یہ آہ ملاقات رہی ہے شاروخ خان سے اور جب میں نے شوکت خانم کے لیے انہیں انوائٹ کیا تھا ایک میں آپ سے بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یاور حیات صاحب ہمارے یہاں آہ پاکستان میں بہت بڑا نام آہ پچھلے آہ سالوں میں فوت ہوئے ہیں اور ٹیلی ویژن اور آہ اس کو فلم کو اور آہ ایسٹرن جو آرٹس ہیں بلکہ دنیا کے آرٹس کو وہ بہت آلہ آہ سمجھتے تھے اور بڑے آلہ پائے کے استاد تھے نقاد تھے تو ان سے میری آہ آہ بہت آہ محبت تھی تو میں ان کے پاس بیٹھتا تھا تو انہوں نے مجھے کہا آہ کہ طاہر صلی اللہ میر آپ کی شاروخ خان تک رسائی ہے ایک تو میں آپ کو آہ یہ نبید دیتا ہوں کہ دلیب کمار صاحب میں جب جو رب کی ایک آہ اداکاری کے حوالے سے ایک بلیسنگ آہ ہے اور جو ولایت ہے وہ مجھے خواب آئی ہے اور مجھے اشارہ ہوا ہے کہ وہ آہ شاروخ خان کو اب جو ہے ٹرانسفر ہو چکی ہے تو آہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب عوم چانتی عوم شاروخ خان کی ریلیز ہوئی تھی اور مجھے یاور صاحب نے بتایا کہ اب جو ہے وہ آہ آج کا اس عہد کا جو دلیب کمار ہیں وہ شاروخ خان ہے اور یہ ولایت انہیں منتقل ہو چکی ہے اور پھر یاور صاحب نے دو تین سٹنگز میں مجھے یہ کہا کہ شاروخ خان کے پاس اب اچھے سکرپٹ نہیں ہیں تو آپ اسے آپ اس تک پہنچ سکتے ہیں تو میں آپ کو ایک سکرپٹ جو ہے وہ گفٹ کرتا ہوں شاروخ خان کے لیے اس سکرپٹ کا نام تھا آخری مغل آہ وہ شہدادہ سلیم آہ اور آنارکلی کی وہی تاریخی اپک جو ایک سٹوری ہے اس سے تھی لیکن اس کا ٹریٹمنٹ سارا یاور صاحب نیا لکھوا رہے تھے لیکن انفارچونیٹلی وہ کوئی دو چار سیشن ہوئے تھے کہ ان کی طبیعت ناساز ہو گئی اور پھر وہ اس دنیا سے کوچھ کر گئے تو وہ آخری مغل کا سکرپٹ جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکا اس وقت میں شاروخ خان اور ان کے چاہنے والوں کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ وہ پچیس سلور جوبلی مکمل کر کے اپنی گولڈن جوبلی کی طرف گامزن ہے اور شاروخ خان جو ہے اسی طرح صحت مند رہے اور اپنے فینز کو اچھی اچھی فلمیں دیتے رہے اور شاروخ خان کے لیے ایک مشورہ بھی کہ جہاں وہ کمرشل پروجیکٹ کر رہے ہیں وہ اچھے اچھے اب تجرباتی سینما کی طرف بھی آئے تاکہ ان کے ریفرنس سے ان کے حوالے سے سب کانٹیننٹ کے سینما میں ایک اچھا جو ہے سینما جو ہے کریٹ کیا جا سکتے ہیں موسیقی موسیقی